اگر آپ کوریا کا ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک قویشن ضرور آتا ہوگا کہ اس وقت ویزا ریشو کیسی ہے آیا میرا ویزا لگے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا کیا اوبجیکشن آ سکتی ہیں مجھے ویزا اپلائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ٹریول ہسٹری ایناف ہے یا نہیں ہے فریش پاسپورٹ ہے فیملی ٹائز بزنس سائز سونگ ہے یا نہیں ہے تو اس کے متعلق آپ کو میں اگاہ کروں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کو کوریا کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور اگر کرنا چاہیے تو کس طرح سے کرنا چاہیے کیا چانسز ہو سکتے ہیں کتنی دیر میں ویزا جو ہے آپ کا گرانٹ ہو سکتا ہے یا بیسی آپ کو ریسپونڈ کرے گی یہ تمام تر انفرمیشن جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام تر پوائنٹ آپ کے سامنے کلیئر کیے جا سکے پاکستانیوں کی ہمیشہ سے یہ حاصیت رہی ہے کہ جب بھی کسی کنٹری کا ویزا جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں تو ان امبیسیز کی ویزا ریشو چونکہ سارٹنگ میں بہت اچھی ہوتی ہے تو ایک بھیڑ چال چل جاتی ہے کیا کرتے ہیں لوگ ایک کنٹری کا ویزا اپلائے کرتے ہیں ویزا ریشو اچھی ہے اس کو دیکھا دیکھی سبھی لوگ ٹورس ویزا اپلائے کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح کوریا کے بھی کچھ اسی طرح سے صورتحال رہی سٹارٹنگ میں جب امبیسی اوپن ہوئی بہت سارے لوگوں نے ویزا اپلائے کیا بہت ایزیلی ویزا گرانٹ ہوئے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر امبیسی نے سپانس کیا لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا اپلیکنٹ زیادہ ہو گیا امبیسی کا پروسیسنگ ٹائم ڈیلے ہو گیا اور ویزا ریشو کوئی ہاس بہتر نہیں رہی ان حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیئے کس طرح سے ویزا ہاس پر مل سکتا ہے تاکہ اتنی اتنے زیادہ کمپیٹیشن میں بھی آپ اپنا کیس وین کر سکیں سب سے پہلی بات تو دیفینیٹلی آپ کے ڈاکومنٹیشن کی ہوتی ہے سیکنڈلی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کونسا کنسلٹنٹ چوز کر رہے ہیں ایسا کنسلٹنٹ ہو جو ایکسپیرینس بندہ ہو جسے ان چیزوں کو ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہے دو یا تین سال قبل اس کا مطلب ہے آپ کے سٹرونگ بزنس ٹائز ہیں ٹیکس ریٹن ہیں اگر چیمبر کا سرٹیفکیٹ ہے اگر نہیں بھی ہے تو چیمبر کا سرٹیفکیٹ جو ہے نورملی اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو تین سے سوری دس سے بارہ دن میں مل جاتے ہیں اور اگر ارجنٹ یہ اپلائے کرتے ہیں تو چار سے پانچ دن کے اندر اندر مل جاتا ہے اچھا جی اب چونکہ ویزا ریشو پہلے جیسی نہیں رہی تو آپ کو سٹریٹیجی اپنی چینج کرنی پڑے گی تاکہ آپ ویزا آسانی سے وین کر سکے سٹریٹیجی آپ کس طرح سے چینج کریں گے فار اگزیمپل وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اگر ان کے دو یا تین بچے ہیں ان کی عمر پچیس سال سے عمر ہے اوپر ہے جو مین اپلیکنٹ ہے ان کے پاس انٹی این بی آئی بینک سٹیٹمنٹ بھی ہے اور ایک دو کنٹری کی ٹرائل ہسٹری ہے انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں سٹریٹیجی یہ اپنانی چاہیے کہ وہ اپنا اور اپنی میسیس کا ویزا اپلائے کریں جب وہ اپنا اور اپنی میسیس کا ویزا اپلائے کریں گے تو امبیسیڈر کے مائنڈ میں ایک کوششن آتا ہے کہ ان کے فیملی ٹائز بہت سٹرونگ ہے ان کے بچے سکول گوئنگ ہے ان کا بزنس اچھا ہے اس کے علاوہ بینک بیلنس بھی اچھا ہے بزنس پرانہ کر رہے ہیں پراپٹی بھی ہے ان کے نام تو مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ جب یہ میابی بھی جا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ واپس ضرور آئیں گے کیونکہ ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں ان کے بچوں کا لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ویزا ریشو بڑھ جائے گی یہ ایک سٹریٹیجی ہم عمومن یوز کرتے ہیں سب ہی کنٹریز کے لیے اور اسی طرح میں آپ کو بھی سیجیسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیس ویک ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے بینک بیلنس اچھا ہے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ اپنا کیس اپلائے کریں کیونکہ اگر آپ یو ایسے کا بھی دیکھیں تو یو ایسے کا بھی ہزبنڈ اور وائف کا بہت ایزیلی ویزا لگ جاتا ہے ترکی کا بھی ایزیلی لگ جاتا ہے کیونکہ امبیسیڈر کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک کوششن آتا ہے کہ ان کے فیملی ٹائز سٹرونگ ہے تو اس طرح کی کچھ سٹریٹیجیز اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی ویزا ریشو بہت اچھی ہو جائے گی عموما ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں ہم انہیں یہی سیجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کیس ویک ہے تو آپ فیملی ویزا اپلائے کریں اس سے ویزا ریشو بہت حد تک بڑھ جاتی ہے ویزا آپ کو ایزیلی گرانٹ ہو جاتے ہیں کچھ اس طرح کی ٹرکس ہیں جس کی بیسیس پہ آپ ویزا وین کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوریا کی ویزا کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو اس دیئے کے نمبر پر ہمیں کونٹیکٹ کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح زبردست طریقے سے گائیڈ کیا جائے اور آپ کو بیس کا ویزا کنسلٹنسی پروائیڈ کی جائے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ